آج ہم متشابے الفاظ سیکھیں گے متشابے الفاظ ایسے الفاظ جو پڑھنے میں ایک جیسے ہوں یعنی جب ہم انہیں پڑھیں تو وہ ہمیں بالکل ایک جیسے لگیں لیکن لکھنے میں اور معنی میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں ایسے الفاظ کو ہم متشابے الفاظ کہتے ہیں جیسے آپ نے ایک لفظ سنا ہے نظر نظر کا مطلب دیکھنا یعنی ہم نظر کو دیکھنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اب ایک اور لفظ ہوتا ہے ہم اسے بھی نظر ہی پڑھتے ہیں لیکن اس کو لکھتے ہم ایسے ہیں اب میں اس کو بھی نظر پڑھ رہی ہوں اور اس کو بھی نظر پڑھ رہی ہوں لیکن دیکھیں یہ دونوں الفاظ لکھنے میں بلکل مختلف ہیں اس کو میں نے نون زوے اور رے سے لکھا ہوا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے نون زے زال معاف کیجئے گا نون زال اور رے سے اب چونکہ دونوں لفظ لکھنے میں مختلف ہیں اس لیے دونوں لفظوں کا معنی بھی مختلف ہے نظر کا مطلب ہوتا ہے جو زال سے ہم لکھتے ہیں اس نظر کا مطلب ہوتا ہے دینا یعنی دونوں لفظ پڑھنے میں بلکل ایک جیسے ہیں نظر نظر لیکن لکھنے میں مختلف ہیں اور دونوں کے معنی بھی مختلف ہیں تو ایسے الفاظ کو ہم متشابہ الفاظ کہتے ہیں ایک اور لفظ دیکھئے اصل اصل کا مطلب تو آپ جانتے ہیں نا اصل کہتے ہیں حقیقی چیز کو جو سچ مچ میں ہو اصلی ہو ہم اس چیز کو اصل کہتے ہیں اب ایک اور لفظ ہے اس کو بھی ہم اصل ہی پڑھتے ہیں لیکن اس کو ہم لکھتے کیسے ہیں ایسے یعنی یہ الف سعاد اور لام ہے اس کو بھی ہم اصل کہتے ہیں اور ان سین اور لام کو بھی ہم اصل ہی کہتے ہیں لیکن جب دونوں لکھنے میں مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو ان کے معنی بھی مختلف ہو جاتے ہیں اصل کا معنی ہے حقیقی اور این اور سین سے لکھے ہوئے اصل کا معنی ہوتا ہے شہد تو ایسے الفاظ جو پڑھنے میں ایک جیسے ہوں لیکن لکھنے میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں اور ان کے معنی بھی مختلف ہوں ایسے الفاظ ہوتے ہیں متشابہ الفاظ آئیے کچھ اور متشابہ الفاظ سیکھ لیتے ہیں ایک اور لفظ آپ نے سنا ہے امارت امارت ہم کہتے ہیں کسی بھی مکان کو جیسے آپ کے گھر کی امارت آپ کے سکول کی امارت کسی ہسپتال کی امارت تو یہ ساری جو بلڈنگ ہوتی ہے جو ایک مکان ہوتا ہے اس کو ہم امارت کہتے ہیں اب یہاں پر میں ایک اور لفظ لکھ رہی ہوں اس کو بھی ہم امارت پڑھتے ہیں امارت امارت اب دونوں پڑھنے میں تو بالکل ایک جیسے ہیں لیکن ایک ان سے لکھا جا رہا ہے اور ایک الف سے لکھا جا رہا ہے یعنی دونوں لکھنے میں مختلف ہیں اب لکھنے میں مختلف ہیں اس کا مطلب ان کے معنی بھی مختلف ہیں امارت کا مطلب ہوتا ہے الف سے جو امارت لکھا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے امیر ہونا کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ بہت زیادہ دولت ہونا اس کو ہم کہتے ہیں امیر ہونا اور اس کے لئے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں امارت الف سے لکھا ہوا تو اس طرح یہ دونوں لفظ بھی متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں ایک اور لفظ دیکھئے حل جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی سوال کو حل کرنا جیسے کسی سوال کا صحیح جواب دینا اس کو ہم حل کرنا بھی کہتے ہیں تو جب ہم اس حل سے حل لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھیک کرنا جیسے سوال کا صحیح یا ٹھیک جواب دینا اب ایک اور لفظ میں یہاں پر لکھ رہی ہوں اب آپ اس لفظ کو پڑھئے حل یہ بھی حل یہ بھی حل لیکن دیکھئے دونوں دونوں میں ہم مختلف ہے یہ اس ہی سے ہے اور یہ دوسری گول ہی سے شروع ہو رہا ہے یہ لفظ تو دونوں لکھنے میں مختلف ہیں ایک جیسے نہیں ہے اس لیے دونوں کے معنی بھی مختلف ہیں حل کسی چیز کو ٹھیک کرنا جیسے کسی سوال کا صحیح جواب دینا اور اس حل کا مطلب ہوتا ہے دیکھئے جیسے کسان یعنی جو کھیتوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ زمین کو نرم کرنے کے لیے کھودنے کے لیے اس طرح سے ٹریکٹر پہ یا اس طرح سے جانوروں کے ذریعے زمین کو کھودنے کے لیے یا ٹریکٹر چلاتے ہیں زمین پر کھیت پر کھیت میں یا اس طرح جانوروں کو چلاتے ہیں ایک خاص طریقے سے جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم حل چلانا کہتے ہیں اور اس حل کو ہم ہم اس طرح گول ہے سے لکھتے ہیں اس طرح تو یہاں پہ میں اس کا معنی بھی لکھ دیتی ہوں جانوروں یا ٹریکٹر کے ذریعے کھیت کی زمین کھودنا اس کو ہم حل کرنا کہتے ہیں حل چلانا کہتے ہیں اسی طرح دیکھئے ایک اور لفظ ہم یہاں پر لکھتے ہیں شیر شیر تو آپ جانتے ہیں نا ایک جانور کا نام ہے اب میں ایک اور لفظ یہاں پر لکھ رہی ہوں اس کو پڑھئے شیر یعنی یہ بھی شیر ہے اور یہ بھی شیر ہے لیکن دونوں لکھنے میں مختلف ہیں اس کو ہم نے شین یہ اور رے لکھا ہے اور اس کو شین ان اور رے لکھا ہے اور آپ کو اس شیر کا مطلب بھی پتا ہوگا شائری میں کسی نظم وغیرہ کے دو مصروں کو ہم شیر کہتے ہیں تو اس طرح شیر اور شیر بھی آپس میں متشابہ الفاظ ہیں کیونکہ دونوں پڑھنے میں بلکل ایک جیسے ہیں لیکن لکھنے میں اور معنی میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک اور لفظ دیکھئے آم آم بھی آپ کو پتا ہے ایک پھل کا نام ہے اب آپ اس لفظ کو بھی پڑھئے آم یہ بھی آم اور یہ بھی پڑھنے میں آم ہی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں لکھے ہوئے مختلف طرح سے ہیں ایک علف مت سے لکھا ہوا ہے اور ایک ان سے لکھا ہوا ہے یہ تو ہو گیا پھل کا نام اب اس آم کا کیا معنی ہے یعنی کوئی ایسی چیز جو خاص نہ ہو بہت آم سی ہو ہر جگہ پائی جاتی ہو کوئی زیادہ خاص نہ ہو اس کو ہم آم کہتے ہیں اس طرح یہ دو لفظ بھی آپس میں متشابہ ہیں کچھ اور لفظ سیکھ لیتے ہیں ایک لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا کمر کمر آپ جانتے ہیں جسم کا ایک حصہ ہے ہم پیٹ کو کمر کہتے ہیں یعنی جو جسم کا پچھلا حصہ ہے اس کو ہم کمر کہتے ہیں اب دیکھیں میں یہاں پر ایک اور لفظ لکھ رہی ہوں اس کو پڑھئے کمر اس کو بھی ہم نے کمر پڑھا ہے لیکن دونوں پڑھنے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن لکھنے میں دونوں مختلف ہیں دونوں کو ہم نے الگ الگ کاف سے لکھا ہے یہ کش والے کاف سے ہے اور یہ موٹے کاف سے ہے لیکن دونوں کو پڑھا ہم نے کمر اور کمر ہی ہے اب اس کمر کا کیا معنی ہے جب ہم موٹے کاف سے کمر لکھتے ہیں تو اس کا معنی بن جاتا ہے چاند تو اس طرح یہ دو لفظ بھی متشابہ ہیں کیونکہ لکھنے میں ایک جیسے ہیں معاف کیجئے گا پڑھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن لکھنے میں اور معنی میں مختلف ہیں ایک اور لفظ آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں حال آپ کا کیا حال ہے حال یعنی آپ کسی کی حالت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے تو حال کا معنی ہو گیا حالت اب ایک اور لفظ میں یہاں پر اس کے ساتھ لکھ رہی ہوں آپ اس کو پڑھئے حال آپ نے اس کو بھی حال پڑھا آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا یہ بھی حال ہے اور یہ بھی حال ہی لکھا ہوا ہے لیکن لکھنے میں یہ مختلف ہے اس کو ہم نے گول ہے سے لکھا ہے تو گول ہے سے لکھنے والے حال کا مطلب بن جاتا ہے ایک بڑا سا کمرہ ایک بڑے سا کمرے کو ہم حال کہتے ہیں ایک آخری لفظ ہم سیکھ لیتے ہیں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا بسر جیسے فلان نے بہت اچھی زندگی بسر کی یعنی زندگی گزاری ہم بسر کو جب استعمال کرتے ہیں تو گزارنے کے محنوں میں استعمال کرتے ہیں بسر یعنی گزارنا بسر کرنا گزارنا اب ایک کون لفظ میں یہاں پر لکھ رہی ہوں آپ اس کو پڑھئے بسر اس کو بھی آپ نے بسر پڑھا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں لفظ پڑھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن لکھنے میں مختلف ہیں ایک سین سے ہے ایک میں سین آ رہا ہے اور ایک میں سواد آ رہا ہے اب جس لفظ میں سواد آ رہا ہے بسر اس کو پڑھتو رہے ہیں اس کا مطلب بن گیا دیکھنا یعنی جب ہم آنکھ سے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس دیکھنے کو ہم کہتے ہیں بسر تو اس طرح یہ دو لفظ بھی آپس میں متشابہ ہیں کیونکہ پڑھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن لکھنے میں اور معنی میں مختلف ہیں آج ہم نے متشابہ الفاظ سیکھے ہیں موسیقی